بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر شامل کرتے ہیں اسرائیل فلسطین تنازہ خان یونس کے قسائی کہے جانے والے حماس کے رہنما یایہ السنوار کے گھر پر حملہ 69 سالہ یایہ ابراہیم حسن السنوار غزہ میں فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی شعبے کے سروراں ہیں ہفتے کے روز غزہ میں کی گئی ایک تقریر میں حماس کے رہنما یایہ السنوار نے کہا کہ اسرائیل ان کی سرنگوں کا تین فیصد سے بھی کم حصہ تباہ کر پایا ہے اکثریت پسند گروپ حماس کے رہنما یایہ السنوار نے کہا کہ اسرائیلی فلسطینی سرنگوں کو تباہ کرنے میں ناکام رہے جو کہ گزشتہ ماں کی لڑائی میں ان کا مقصد تھا انہوں نے کہا کہ حماس نے فلسطین لبریشن اورگنازیشن کی تنظیم نوکہ حق جیت لیا ہے اب اس میں حماس اور اسلامی جہاد سمیت تمام فلسطینی دھڑوں کا کو نمائندگی کا حق ملے گا ان کا دعویٰ تھا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تناظر شروع ہوا تو مشرق بستہ کا نقشہ بدل دیا جائے گا مشرق نور ترجمان ملت نیوز لاہور